اسلام علیکم بچوں ہم لوگوں نے سبق آیاز کی برتری پڑھا تھا آج ہم لوگ اپنے نئے ٹاپک کی طرف چاہ رہے ہیں سبق نمبر چودہ مجھے یہ نہیں کھانا اب ہم لوگ بچوں اپنے ریڈنگ کی طرف آ رہے ہیں مجھے یہ نہیں کھانا وسیم ایک پیارا بچہ تھا اس کے والد ایک اچھے اہتے پر فائز تھے یعنی وہ ایک اچھی جوب کرتے تھے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا کسی چیز کی کمی نہ تھی اللہ نے اسے ایک بہت خوشحال گرانہ بکشا تھا خوشحال کا مطلب کھاتا پیتا گرانہ کہتے ہیں خاندان وہ گھر کا پہلا وجہ تھا اس لیے اسے چاہنے والے بھی کئی لوگ تھے چاچا چاچی امی ابو دادا دادی وہ سب کی توجہ کا مرکز تھا شاہد یہی وجہ تھی کہ وہ سب سے اپنے خوب لاد اٹھواتا تھا یعنی وسیم گھر کا جو ہے وہ پہلا بچہ تھا اور بہت پیارا بچہ تھا اس لیے وہ تمام گھر میں جتنے لوگ بھی رہتے تھے ان سب کا کیا تھا لادلا تھا ویسے تو گھر کے سب لوگ اسے پیار کرتے تھے مگر اب جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا گھر کے سب لوگوں کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ کھانے میں کیڑے نکالنے کی اپنی بری عادت سے جلد چھٹکارہ پا لے خاص کر اس کی امی تو اکثر اسے سمجھاتی پیار کرتی یہاں تک کہ اس کی فرمائشیں مان بھی لکھ جاتی تاکہ پیار سے اس کی کھانے پر موں بنانے کی یہ بری عادت چھڑوا دی جائے یعنی وسیم کے گھر والوں کو اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ جیسے اس کی عادت کھانے پر موں بنانے کی ہے اس عادت سے جلدی ہی چھٹکارہ ہو تاکہ اس بری عادت سے چھوٹ سکے ہمیشہ کی طرح آج بھی کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی وسیم موں بسور کر بولا بسور بسورنا کا مطلب ہے رونے کا موں بنانا مجھے بھوک نہیں کیوں کیا کھانے سے پہلے کچھ کھا لیا تھا بھائی ماریا نے آنکھیں پھلا پھلاتے ہوئے پوچھا دادی جان بولی بیٹا گوشت میں بڑی طاقت ہے کھا کر دیکھو بڑا مزدار کورما ہے مجھے یہ سالن نہیں کھانا کڑوا ہے میں اور اس میں بدبو ہے مجھے چکن چاہیے وسیم نرازگی سے بولا ابو نے پیار سے کہا بیٹا آپ آلو کی سبزی لے لیجیے آلو مزکہ نہیں لگتا وسیم نے پھر موں بسورا میں انڈے کا آملیٹ بنا دوں امی نے پوچھا وسیم کرسی سے کھڑا ہو گیا اور بولا ہرگز نہیں آپ نے میری پسند کا کچھ نہیں بنایا میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں بائی بائی ماریا روکتی رہ گئی مگر وسیم یہ جا وہ جا یعنی وسیم کھانے کی میز پر جیسے یہ آیا تو اس کی پسند کا اسے کوئی کھانا مطلب کھانا کے کورما بھی بنا ہوا تھا آلو کی سبزی بھی بنی ہوئی تھی آملیٹ اس کی ممہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے آملیٹ بنا دوں تو اس نے کہا میں یہ نہیں کھاتا جتنی بھی چیزیں کھانے کی بنائی بھی تھی ان چیزوں میں سے اسے ایک چیز بھی پسند نہیں آئی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا کھانے کی میز پر اکثر وسیم زید کرتا تھا مجھے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا جبکہ اس کی بہن ماریا ہر چیز شوک سے کھا لیتی تھی دادی جان بھی اسے سمجھاتی بابا جانی تو وہ سب بھی کرتے ایک دو دن تو وسیم پر ان کی ڈان ڈپٹ کا اثر ہوتا مگر پھر وہی زید شروع کر دیتا امی نے کھانا ختم کر کے اسے نیوڈلز بنا کر کمرے میں دے دیئے شام کو وہ کھیل کر آیا تو چچی جان بریانی بنا کر لائی ہوئی تھی کہنے لگی وسیم دیکھو بریانی کس قدر مزے کی ہے وسیم نے مو بنایا اس میں بہت سا مسالہ ہوتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا میں تو امی سے کہہ کر پیزا مگواؤں گا دادی جان نے کہا بیٹا شامی کباب کھا لینا اف مجھے اچھے نہیں لگتے وسیم نے اکتا کر جواب دیا اکتا کر یعنی بیزار ہو کر جواب دیا بیٹا اللہ کی نعمتوں کو برا نہیں کہتے دادی جان سمجھاتے ہوئے بولنی مگر وسیم کارٹون دیکھنے میں مصروف ہو گیا کچھ دن گزرے سب نے محسوس کیا کہ اب وسیم کھانے کی میز پر خاموشی سے برشنے لگا تھا کبھی کھانا کم بھی کھاتا مگر موسے کچھ نہ کہتا امی کو تشویش ہوئی کہ شاہد وسیم کی طبیعت حراب ہو گئی ہے ان کے پوچھنے پر وسیم نے بتایا یعنی وہ وسیم جو پہلے کھانے کی میز پر اتنی زید کرتا تھا اچانک سے جو ہے وہ ہموشی سے کھانا کھانے لگا یا کبھی کم کھاتا تو اس کے امی کو اس بات پر شک ہوا کہ کہیں اس کی طبیعت تو حراب نہیں ہے تو انہوں نے وسیم سے پوچھا کہ آہر کیا وجہ ہے کہ تم کھانا کم کھاتے ہو اور خموشی سے کھانے کی میز پر بیٹھ جاتے ہو چند روز قبل امی نے اسے انڈے کا سینڈوچ بنا کر دیا تو پسند نہ آنے پر اس نے چپکے سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ سینڈوچ نیچے سڑک پر پھینک دیا تو نجانے کہاں سے اسی کی عمر کا ایک غریب لڑکا سڑک پر پڑے اس کے پھینکے ہوئے سینڈوچ کے ٹکڑے کھانے لگا وسیم نے اسے دیکھا تو وہیں سے چلایا مت کھاؤ یہ گندے ہو گئے ہیں وگر وہ غریب بچہ اور تیزی سے سینڈوچ کھانے لگا اور دوسرا سینڈوچ اپنی جیب میں ٹھونسنے لگا یعنی اپنے ٹھونسنے کا مطلب زبردستی برنا وسیم گھر سے باہر نکلا اور اس بچے کو روکا تم بیمار ہو جاؤ گئے یہ سینڈوچ گندہ ہو گیا ہے نہیں میں دو دن سے بھوکا ہوں بچے نے بے مشکل جواب دیا مگر کیوں وسیم نے حیرانی سے پوچھا میری ماں بیمار ہے وہ گھروں میں کام کرتی ہے وہاں سے بچہ کچھا ملتا ہے تو ہم صبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں بیماری کی وجہ سے اب گھر پر ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اس لیے یہ دوسرا سینڈوچ میں ماں اور چھوٹی بہن کے لیے لے جا رہا ہوں ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ وسیم کے ابو کی گاڑی آ کر رکی انہیں دیکھ کر وہ غریب بچہ ڈانٹ کے ڈر سے منٹوں میں وہاں سے غائب ہو گیا اور وسیم موں دیکھتا رہ گیا اسے احساس ہوا کہ جن کھانوں پر وہ موں بناتا تھا وہ واقعی اللہ کی نعمت ہیں ہمیں یہ سن کر مسکرات دیں کہ جو بات وہ وسیم کو نہ سمجھا پائیں ایک غریب بچے نے سمجھا دی یعنی اس نے اس کی امی نے جیسی سینڈوچ اس کے لیے بنایا اس کے کمرے میں لے کیا ہی تو اسے وسیم کو پسند نہ آیا اس نے کیا کہ کھڑکی سے نیچے پھینک دیا سڑک پر سڑک سے ایک غریب بچہ گزر رہا تھا تو وہ جلت جلتی اس سینڈوچ کو کھانے لگا دوسرا سینڈوچ جو ہے اپنے جے میں ڈالنے لگا وسیم بک تو وہ نیچے ہے اس نے کہا کہ تم یہ نہ کھاؤ یہ گندر سینڈوچ ہے تو اس نے کہا میری ماں بیمار ہے وہ گھروں میں کام کرتی ہیں لیکن آج کل ظاہر ہے وہ کام تو نہیں کر رہی تو ہم لوگوں کو جو بھی تھوڑا بہت کھانا ملتا ہے ہم لوگ سبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں تو اب پھر وسیم یہ بات سن کر بہت حیران ہوا تو اسے احساس ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہئے اب اس چپٹر سے بچوں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہئے اور کھانے کی چیزوں پر نشکری نہیں کرنی چاہئے بچوں اس کی ایکسرسائز میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے آپ لوگوں نے نیٹ کافی پر پیاری کر کے لکھ لینی ہے اور اس کی ریڈنگ بھی کر دینی ہے